بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویدھوں کے اندر ویدھا جیسے کہا جاتا ہے اس میں سے ایک خود ہندو بہت بڑے پنڈت ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے کالکی اوتار کے نام سے اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو نشانیاں ساری ہماری ویدھا میں تھیں کالکی افتار افتار یا کہہ لیں جو کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا یا اس نے اشور لکھا ہے خدا جو سب سے بڑا خدا ہے اس کا جو سب سے بڑا نمائندہ آئے گا اسے ہندی میں یا سنسکرت میں کالکی اوتار کہتے ہیں عربی میں اگر دیکھیں تو اسی کو کہتے ہیں رحمت اللی العالمین پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اب اس نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں تو کہا کہ وہ جزیرے میں آئے گا اور جزیرت العرب کہا جاتا ہے حجاز کو کہا جزیرے میں آئے گا اور متعدد نام لکھے ہیں جو سنسکرت سے ہندی میں ترجمہ ہوئے ہیں عیشور دانس یا وشنو بھگت یہ دو الفاظ اسعمال کیے گئے ہیں توجہ ہے میرے ساتھ گھبرات ہو نہیں رہے ہیں دانس غلام کو کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں بھگت بھی بندے کو کہتے ہیں عیشور سب سے بڑے خدا کو کہتے ہیں وشنو بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ہندوں کے اسعمال ہوتا ہے بھگت یا دانس جب عربی میں ترجمہ کیا جائے بندہ تو عربی میں بنتا ہے عبد اور سب سے بڑے خدا کو کہا جاتا ہے اللہ اگر اسی عیشور دانس یا وشنو بھگت کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو عبداللہ بنتا ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ وہ جو آخری کال کی اوتار آئے گا اس کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے اور ماں کا نام بھی بتایا اور کہا کہ یہ دیوی ہوئی اور ہم جب دیوی کہتے ہیں تو ہم عربی میں جو بھی لفظ اسعمال کیا جائے جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں سیدہ اردو میں کہتے ہیں بی بی شانتی یعنی امن سے ہے اور اسے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو امن سے ہے آمنہ بی بی بنتی ہے ابھی تین منٹ میں میں نے صرف ایک کتاب پیش کی ہے ویدہ سے ابھی تو میں دو تین اور کتابیں پیش کرنے والا تھا اگر سننا چاہیں گے تو میں نے کہا دین حق کی علامات میں سے علامتیں کیے ہیں کہ تمام عدیان عالم میں اللہ کی جو آسمانی عدیان ہیں ان میں اس آخری نبی کا تذکرہ پایا جاتا ہوگا صرف نبی کا نہیں ان کے عوصیہ کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں تھومس مکیلون کے نام سے تھومس مکیلون بچے نام یاد رکھیں تاکہ کبھی دلیل دینا پڑے تو یہ امریکہ کے ہیں بہت بڑے قابل آدمی ہیں مقامی امریکی ہیں سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے اندر وزیڈنگ پروفیسر ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام ان بائیول ان کا میں نے لندن میں اب سے چودہ پندرہ سال پہلے شاید سولہ اٹھارہ سال پہلے مجھے بھی یاد نہیں بہت پہلے ایک انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے اس انٹرویو کے بعد کہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا اور اچھا انٹرویو یہی تھا تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ بھی میں نے دو چار سوال کی اس کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا تو آپ نے کیوں کہا کہا کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ سوالات کہاں سے کیے میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم مجھے آتے جا رہے تھے میں پوچھتا جا رہا تھا تو اس تھومس مکیلون نے ایک دلیل دی یقین مانے میں نے بے انتہا کتابوں میں دیکھا کہ لوگوں نے کربلا کو توریت سے زبور سے انجیل سے ثابت کیا کربلا کو بے انتہا لوگوں نے اپنی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اس کا تذکرہ پائے جاتا ہے لیکن تھومس مکیلون نے غدیر خم کے واقعے کو بائبل سے ثابت کیا اور کتاب چھپ چکی ہے کتاب کا نام ہے اسلام ان بائبل اسلام ان بائبل میں اسلام اور انہوں نے بہت سی دلیلیں دی ہیں اب میں دو دلیلیں جلیلی توریت سے دینا چاہ رہا ہوں یہ ایک دلیل سن لیجی اور پھر ایک انجیل سے اگر سننا چاہیں گے مجھانے کے نامی امام رضا علیہ السلام امام علیہ موسیٰ علیہ السلام نے دلیلیں دی ہیں اور یہ توریت زبور انجیل کے اندر سے دلیلیں دی ہیں رسول خدا کی حقانیت پہ اگر سننا چاہیں گے میں پورا خونے جگر لگاؤں گا آپ جانتے ہیں کہ جب میں باہت سے مناظرِ آئمہ کے پیش کرتا ہوں تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا ہوں یا مشہد میں ہوتا ہوں یا نجف میں ہوتا ہوں مجمع کے توجہوں میرے ساتھ رہے گی اجانے کرامی جب پوچھا گیا مختلف عدیانِ عالم کے لوگوں نے امام محصوم سے سوال کیا ہماری کتابوں سے ثابت کیجئے کہ آپ کے نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہو یہودیوں نے کہا عیسائیوں نے کہا مجوسیوں نے کہا ہربیز ستارہ پرست اس زمانے میں سابعی جتنے ادیان تھے حتی ہندو جب خوراسان پہنچے اور امام سے مناظرہ کیا امام نے تمام ادیانِ عالم کے تمام بڑے بڑے علماء کو ان کی کتابوں سے ان کی زبان میں جواب دیا یہ میں بہت سوچا کرتا تھا امام نے ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب کیوں دیا اسی کی کتاب سے جواب دینا تو ضروری تھا اس کی زبان میں جواب کیوں دیا عربی میں جواب دیتے اس کی زبان میں جواب دینا اس لیے تاکہ کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ پیمبر امی کے معنی یہ ہیں کہ انپڑ تھے ارے جب وسیعے سے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے تو ایک مرتبہ مامون نے مناظرہ رکھا تھا مامون رشید نام آپ نے سن رکھا ہوگا بنی عباس کے خلفاء میں سے حارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین اور مامون مامون ایران پہ حکمران تھا حاکم تھا بعد میں اپنے بھاگ کو قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی تو اس نے امام رضی علیہ السلام کو خوراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوس ہی کرتا رہے اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں اور جتنی اسے زد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں قدرت کو اتنی ہی زد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ فضل ابن ربی فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے عدیانِ عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو جو آئیں آکے مناظرہ کریں امام رضا سے تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا اور پیسہ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں پیسہ بھی لگے گا ہم لگائیں گے اور وقت درکار ہے چند مہینے ہیں انہوں نے تیاری شروع کی تو یہودیوں کے راسل جالوت کو خط لکھا جسے آج چیف ریبائے کہا جاتا ہے اور اسقف آزم جو آج بشپ تھا پوپ تھا اس زمانے میں اسے بلایا اور ہندووں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں سادھوں کو جو سابعی تھے جو ستارہ پرس سے مجوسی جتنے بھی عدیان تھے سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا جب سب آگئے ہیں کہ کانو کان ہمارے ولی اہد کو خبر نہ ہونے دینا امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا انہیں پتہ نہ چل جائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے اگر بات پہنچ رہی ہو ہم ایسے کو امام نہیں مانتے میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کو گرانک اچھ رہے ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو کس کا ہے نہ پوچھئے گا ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے کتنے بھاڑ جائیں گے ازدانہ کے رامی ایک مرتبہ مامون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو تیاری شروع ہو گئی سارے علماء پہنچ گئے ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا آپ لوگ کی تیاری ہے سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے ہمیں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہیں ہماری بات ان تک کہ لیں کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے مجھے انٹرپریٹر چاہیے مجھے مترجم چاہیے مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں تو بہت اچھا ہوگا وہ کوئی ضرورت نہیں پریشان مت ہوں ابھی آپ لوگ کی تیاری ہے ہاں سب علماء کو الگ الگ گروہ میں سب کھڑے ہو گئے کتابیں لے کے کھڑے سے کہاں سب کی تیاری ہے کہاں جاؤ جا کے ہماری ولی حد کو بلا لاؤ آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے مامون کی طرف سے جیسے پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا نا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں تو اس نے ہمیشہ دیکھا واپس آنے کے بعد دلی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا تقیئے میں چلا گیا تھا تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے کیا دیکھتے ہو کہاں جب بھی جاتا ہوں نا جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف تینی حالتوں میں دیکھا یا نماز سے ہوتے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لگتا کہاں کہ اور کیا دیکھا کہاں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے روزہ خود گواہی دیتا یہ روزے دار ہے ذکر انہی کے لیے بنا ہے تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا اللہ ہمارے ولی حید کو اچھا وہ بچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاؤں تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے اس کے لیے ابھی مسئلہ ہوتا کچھ تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا امام نے اسے مسکر آ کے دیکھا کہا بلایا مجھے ہے پریشان تو ہے اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیانِ عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے تو میں گھبرائیے رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئے ہیں مولا نے کہا سن چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا بس بے وقت نہیں رہا دو جلدیلی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے امام رضا علیہ السلام پہنچے اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئے ہوں گے دروار میں تو مامون نے ایک مرتبہ کا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے وہ خود ولی اہد ہیں کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے آپ کو بتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکے لیں پردہ کوئی نہ ہٹا ہے جبکہ سپاہی موجود ہے کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹا ہے وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تازیم میں کھڑا نہ ہو جب وہ مجھ سے آ کے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پرش کر رہا ہوں امام چلے امام نے ولایت کی قبعہ اڑھی امامت کی ابا کا ہندھوں پہ رکھی عصمت کا امامہ سر پہ رکھا تولہ کی تسبیلی تبرہ کا ڈنڈا لیا ایک مرتبہ نالین زیب تن کی آپ حضرات کی محبت و عقیدتوں کا بے انتہا شکریہ بس بے سن لیجئے گا پانچ سے سات منٹ زحمت دوں گا ایک مرتبہ امام چلے جیسے ہی امام نے نالین زیب تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی آسمان سر پہ سایا کر رہا ہوگا جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی خود بخود دروازے کھلنے لگے پردے سر پہ سایا کرنے لگے اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا سب کے سب تعظیمان کھڑے ہو گئے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا معمون وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے آپ تشریف لائیے مولانا نے کہا نہیں میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے میرے لئے ممبر لگوا دیا جائے ہم وارث ممبر ہیں ایک مرتبہ امام کے لئے ممبر لگایا گیا امام ممبر پہ تشریف لائے معمون نے فوراں امام کو دیکھا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے یہ نہیں کہا میں نے دعویٰ دے کے بولایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں کچھ نہیں کہا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آگئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی یہ سوال پوچھ لے میں کیا جواب دے پاؤں گا مولانا نے مسکرہ کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روپ تاری ہو گیا جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا سب پہ ایک روپ تاری ہوا کہ ان کے چہرے پہ حیبت و جلال ان کا نور بتا رہا ہے یہ آم آدمی نہیں ہیں امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا کہ پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یہ پہلے میں سوال کروں اب وہ اور زیادہ پریشان کہا یہ اکیلا آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے میں پہلے سوال اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا تو جو عیسائی آٹ بشپ تھا جو ان کا پوپ تھا جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے امام نے کہا تو پھر میں آپ سے شروع کرتا ہوں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اسے نے دعوت دی تھی امام نے کہا پھر میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہا فرمائیے امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو کہاں کہا کیا مانتے ہو کہ ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اللہ کے بندے تھے بس نماز روزے میں چور تھے جیسے آپ خاموش ہو گئے نا وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا لیکن وہ عیسائی آرد بشپ چیخنے لگا کہ کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسرخان نہیں بچھایا رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا آپ نے اسے کہتے ہیں نماز روزے کے چورچے کہ دن میں دسرخان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا وہ پوری رات تحجد پہتے تھے آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے مناظر ایسے ہی ہوتا ہے امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے کہا ہاں بے شک پہ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تحجد پڑی پوری زندگی نماز سے پڑی پوری زندگی روزے رکھے امام نے کہا چھے یہ بتا نماز روزہ کیا ہے کہ نماز روزہ عبادت ہے امام نے کہا پھر سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا تیرا سوال اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں دین کی بنیادیں ہلا دی ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے کسی اور سے بات کر لیجئے امام نے فوراں یہودین کا روح کیا کہ یہودی ہو تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو باد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے کہ کیونکہ باد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائیں جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے جناب امام رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے دو موج موجزات دکھائے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیزا تھا نور نکلتا تھا ہاتھ میں اسہ ہوتا تھا زمین پہ پھیکتے تو اشدہہ میں تبدیل ہو جاتا کہ دو موجزات قرآن کریم نے بتایا تم بتاؤ تم کتنے موجزات مانتے ہو کہ یہی دو موجزات ہم بھی مانتے ہیں امام نے کہا اور اگر باد والے انبیاء کا میں دکھاؤں انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے موجزات دکھائیں جناب ایسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم بیزن ربک مر مرتبط نے چانت کے دو ٹوکڑے کر دیئے کہا باد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے موجزات دکھائیں تم کیوں نہیں مانتے لیکن وہ باد والے انبیاء کے موجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے امام نے کہا یہ بتا جناب موسیٰ کے موجزات تُنے خود دیکھیں؟ جناب موسیٰ کے موجزات انہیں خود دیکھیں کہنے خود تو میں نے نہیں دیکھے میں اس زمانے میں نہیں تھا چار ہزار سال پہلے لیکن مستند کتابوں میں وہ موجزات آئیں امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے موجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا کہا مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں ہمارے نزدیک مستند ہو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے کہا توریت وہ یہودی راسل جالود تھا نا چیف رباہ وہ ذرا دور کھڑا تھا امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی اس نے کہا توریت امام نے کہا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے توریت کھولو اس نے توریت کھولی امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں نہیں ہے مجمع میرے ساں امام نے اب نارے کا وقت دینا کسی جس کا وقت نہیں رہا امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر عبرانی حبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی جیسے امام نے تلاوت شروع کی اس نے آدھا صفحہ سنا فوراں توریت کو بند کیا کہا رک جائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھیں میں یہاں کھڑا ہوں یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتانا سکوں تو حجتِ خدا کیسا امام نے کہا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے کہا یوہ ناسے لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت تم مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو اب میں حوالہ دے رہا ہوں بائبل تینوں کتابوں کا نام ہے جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت The Old Testament Psalms of David and The New Testament تینوں ملکے بائبل بنتی ہیں Old Testament جو ہے وہ توریت ہے Psalms of David زبور ہیں اور New Testament انجیل بات واضح ہو گئی ہے جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات میں ریکارڈنگ سن لیجئے گا میری رفتار اب بڑھتی رہے گی اجزانے کی رامی امام رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت سے حوالہ دے رہا کہ تمہاری کتاب ہے مانتے ہو کہا ہاں امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا بات والے انبیاء کا کہا توریت کھولو سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبکوک اس نے فوراں سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلیس کے اندر امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر گیارہ سے لے کے انیس تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا اب سارا مجمع سن رہا معمون پہ دیکھ رہا کہ کیا ہوتا ہے یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا امام نے کہا سنو وَتَجَلَّ رَبُّ کا عربی میں موجود تھا جب میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا تو میں پریشان ہو رہا تھا رات کے بارہ بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ بارہ ساڑھے بارہ سو سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا تحریف کر دیا گیا توجہ ہو بدل دیا گیا یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں دوہزار ساتھ یا آٹھ کے بعد جب میں ترجمہ کر رہا تھا میں فوراں آن لائن ہوا اس زمانے میں وائی فائی ابھی دسیاب نہیں تھا میں نے جا کے دیکھا گوسمل ڈاٹ کام پہ کے گیٹ وے ٹو بائبل میں نے دیکھا کہ یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا میں نے فوراں وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی ساڑھے بارہ سو سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا امام نے وہ حوالہ دیا ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو اب وہاں پہ کہا اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا وحی کو نازل کیا یو لورڈ سینٹیز مینیفیسٹیشن انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا اللہ تور سینہ تور سینہ پہ کہ یہ تور سینہ پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تو فوراں موسیٰ پہ دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے کہا مانتے ہو نا کہا ہاں کہا اگلی آیات کی چلاوت کرو اور وثجل رب وگور تمہارا رب وحی نازل کرے گا اللہ جبل سعیر انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر کہا جبل سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ جبل سعیر پہ کوہ سعیر پہ وحی نازل کرے گا کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وحی آئی ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا کم میں نہیں جانتا امام نے کہا کتاب تمہاری ہے سورہ تمہارا آیت تمہاری کتاب کی ذرا ایک مرتبہ تم سننا میں بتاتا ہوں امام نے عیسائیوں کا رخ کیا کہا اے عیسائیوں کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی سارے عیسائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی امام نے کہا یہودی ہو تم کہتے ہو مستند کتاب سے حوالہ دو تو مان لوگے تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی کہ تمہاری کتاب ہے حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے کیونکہ تمہیں معلوم نے کس نبی پہ میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ کہ کیا کیا جائے گا عیسیٰ نگرامی مجھے پڑھ رہا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وجہ سے میری طرف توجہ ہے کہ اگلہ جملہ کیا ہوگا امام نے کہا سن آیت نمبر اٹھارہ نونس میں لکھا وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان اور تمہارا رب جبلِ فَارَان پہ وہی نازل کرے گا انگریزی میں میں نے ترجمہ دیکھا جبلِ فَارَان کا امام نے کہا اسی جبلِ فَارَان میں جو مکیہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے ایک غار ہے جس کا نام ہے غارِ حرہ پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غارِ حرہ میں وہی آئی تھی کہا اوہ یہودیوں کتاب تمہاری ہے حوالہ ہمارے نبی کا ہے ایک مرتبہ امام نے کہا کہا سن آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جنابِ موسیٰ کی طرح سے بارہ عوصیہ ہوں گے یہ حبر آگئے حضران اس آخری نبی کے بارہ عوصی ہوں گے فوراں اس نے کتاب کو بند کیا کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے امام نے کہا سن تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائے تو جو موجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا اس نے پلٹ کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ موجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ موجزہ دکھا دیں گے امام نے کہا سن وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخر نبی کے بارہ عوصی ہوں گے ان میں سے آجوہ میں ہوں توجہ فرمائے دانگی رہا دین حق وہ ہوگا دین حق وہ ہوگا جس کی حقانیت کی دلیلیں تمام کتابوں میں ہوں گے تمام آسمانی کتابیں گواہی دیں گی یہی دین حق ہے دین حق کے جو پہنچانے والے ہیں وہ حبیب خدا ہیں اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ میری مقدس کتاب کا نام قرآن ہے اور ان کے ساتھ میں اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گی یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے